ہلو دوستو آپ ایک بار پھر سے سواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ٹیکنو شو و لاغ میں تو دوستو آج ہم ایک بار پھر سے حاضر ہیں آپ لوگوں کے لیے روبی نیٹورکی کی کچھ نئی اپڈیٹ لے کر جو کی ہیں کیوائیسی سے ریلیٹڈ کی ابھی آپ لوگوں نے جیسا کی دیکھا ہوگا کہ کچھ ہی لوگوں کے پاس کیوائیسی کا سلوٹ آیا تھا جن میں پانچ ہزار لگ بھگ لوگوں کے پاس کیوائیسی کی سلوٹ آیا تھا اب جو باقی جو بچے ہیں باقی جو ان کی اتنی بڑی کمیٹی ہے تو ان لوگوں کی کیوائیسی کا پروسیجر کب سے سٹارٹ ہوگا کتنے دنوں کے بعد آپ آسانی کے ساتھ کیوائیسی کر سکتے ہیں اور وہیں دوسری چیز جو دوسرا پوائنٹ ہے وہ آپ کو بتانا چاہوں گا ان کے ویڈڈال کو لے کے کہ ویڈڈال جو ہے کب تک کی سٹارٹ ہوگا اور کب تک کی یہ جو کوائن ہے روبی کا جو کوائن ہے اس سے آپ فائدہ لے پائیں گے کس ایکچینج پہ یہ لسٹ ہوتا دکھائی دے گا اور جو کیوائیسی جو ہوگی وہ کب تک کی آئے گی تو انہی سارے ٹاپکس کو ہم اس ویڈیو میں کور کریں گے اور بھی بہت سارے ٹاپکس سے اس کو بھی ہم اسی ویڈیو میں ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ سے نمیدن ہے دوستو اگر آپ چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبا لیجئے گا اور ہاں ویڈیو کو دوستو لاشت تک ضرور دیکھئے گا کیونکہ بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ویڈیو ہے آپ سب لوگوں کے لیے تو سب سے پہلے تو دوستو میں ان لوگوں سے بتانا چاہوں گا جن لوگوں نے ابھی تک اس پروجیکٹ میں مائننگ کو اسٹارٹ نہیں کیا ہے تو وہ مائننگ کو اسٹارٹ کرتے ہیں کیونکہ ابھی بھی اچھے خاصے ریٹ سے آپ کوئن کو ان کر سکتے ہیں ابھی اگر ہم ان کے مائننگ ریٹ کی بات کریں تو 1.25 روبی کوئن آپ کو ایک دن میں آسانی کے ساتھ مل جائے گا اور وہیں اگر آپ کسی ادھر پرسن کو ریفر کرتے ہیں تو اس کی مائننگ کی ریٹ ہے وہ بڑھ جاتی ہے تو اس کا جو لنک ہے وہ میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے آپ آسانی کے ساتھ ریشٹر کر کے اس میں مائننگ کو اسٹارٹ کر سکتے ہیں اور بھی لوگوں کو اپنے فرنڈ سرکر میں آپ جو ہے اپنا لنک شیئر کر کے مائننگ کی سٹارٹ کروا سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ پروفٹ لے سکتے ہیں تو سب سے پہلے تو ہم بات کر لیتے ہیں دوستوں کی وائسی کو لے کے کی وائسی کو لے کے ان کی طرف سے کیا اپ ڈیٹ دی گئی اس کو جانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ پا رہا ہوں گے یہاں پہ اناؤنسمنٹ دی ہوئی ہے سسپنشن آف کی وائسی 1.1 گلوبل دیئر پارٹنرز آنڈ وائلیوڈ مائننگ کمیونیٹی کیا بتایا گیا ہے we want to begin experiencing our sincere gratitude to all mining partners who have participated and submitted KYC identity verification request ورزن 1.1 گلوبل یعنی کہ ابھی جو پانچ ہزار لوگوں کے پاس جو سلوٹ آیا تھا اس کو جو ورزن تھا وہ 1.1 گلوبل تھا اور نیچے کیا دیا گیا ہے your support and contribution have greatly contributed to our significant progress in building our robust trustworthy ruby network mining ecosystem we are thrilled to announce that we have reached the limit 6000 KYC request and have closed the KYC gateway on September 9, 2023 تو یہاں پہ ان کی طرف سے بتایا گیا ہے جو پانچ ہزار جو انہوں نے سلوٹ دیئے تھے جن لوگوں کے پاس بھی وہ سلوٹ گیا تھا ان لوگوں نے successfully اپنی KYC کو complete کر لیا ہے اور KYC کے بعد کا جو procedure ہے وہ دوستو میں نے آپ کو بتا دیا تھا KYC کے بعد میں آپ لوگوں کو migration کرنا ہے اپنے جو coin ہیں اپنی جو ruby کی جو assets ہیں اس کو آپ کو ruby کے wallet میں لے کے جانا ہے تو اس کا سارا procedure میں نے اپنی last video میں بتا دیا ہے کہ کو 3 سے 4 step میں آسانی کے ساتھ move کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ وہی لوگ کر پائیں گے جن کی KYC successful ہو چکی ہے verified ہو چکی ہے اور verified کا option آپ کو میں نے بتا دیا تھا کہاں سے آپ دیکھ پائیں گے کہ آپ کی KYC verified ہو چکی ہے ٹھیک ہے اب نیچے آتے ہیں یہاں پہ دیا گیا ہے we are thrilled to announce that we have reached the limit 6000 KYC request یعنی کہ اب 5000 لوگوں کی جو slot ہو چکا ہے اب باری ہے سے 6000 لوگوں کی جو request گئی ہے KYC کی جو request گئی ہے وہ 6000 لوگوں کی جو limit تھی وہ پوری کی پوری ہو چکی ہے اب اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھیں gateway on September the close KYC gateway on September 9, 2023 یعنی کہ 9 ستمبر سے یہ KYC کا جو gateway ہے وہ close کر دیا گیا ہے اب 6000 لوگوں کی جو limit ہے وہ پوری ہو چکی ہے اب نیچے جانے کی کوشش کرتے ہیں reason for closing کیا reason تھا gateway کو close کرنے کا as previously communicated in our update KYC 1.1 global is centralized KYC solution aimed at establishing a database for development and KYC 2.0 global with an authorized mechanism for verify یعنی کہ ان کا جو gateway کا بن کرنے کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ اب یہ جو KYC کے جو slot لائیں گے وہ 2.0 version ہوگا اسی وجہ سے انہوں نے پہلے کا جو version ہے 1.1 global اس کو بن کر دیا therefore we provided the KYC 1.1 global gateway to 5000 global mining partner early and we have now received 6000 requests یعنی کہ انہوں نے 6000 requests جو ہے وہ receive کر لیا اب جو ہے KYC request processing جو procedure ہے وہ کیا ہے وہ جانے کوشش کرتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں KYC request processing procedure to ensure processing capacity verifier will begin the verification process from tomorrow September 11, 2013 for this 6000 request یعنی کہ 6000 requests گئی ہیں اس کو جو ہے verify کریں گے 11 ستمبر 2023 اب یہاں پہ بتایا گیا here is the verify process and what will you see in your app یعنی کہ یہاں کا verify کا جو process ہے وہ آپ جو ہے اپنی app میں دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ step 1 میں کیا بتایا گیا ہے verify process کے یہاں پہ دیکھتے ہیں verify acknowledge request the verify will process request in order we are received confirming acceptance and starting 72 hour countdown for verification user will receive a notification of acceptance on their app and you can track the process progress of your account verification یعنی کہ 72 گھنٹے کے اندر کا جو ہے countdown وہ start ہو چکا ہے اور اس کا جو track ہے processing کا جو track ہے وہ آپ اپنی notification آئے گا اس کو آپ اپنی app میں دیکھ سکتے ہیں اور second step میں کیا بتایا ہے کہ verification ہے verify trend in the field یعنی کہ جو verify رہے ہیں وہ trend ہے پوری طریقے سے اس field میں will use sample documents database to verify use information the standard for this step is verifying that representative users of the mining account exist in the real world یہ ساری چیزیں بتائی گئی ہیں third step میں ہے result کیسے جاننا ہے اس کے بارے میں بتایا گیا ہے usefully it takes 10 minutes from the time your request is accepted to receive a result یعنی کہ آپ کی جب request accept ہو جائے گا اس کے 10 minutes کے اندر result آ جائے گا the year may because that take longer up to a maximum 72 hours اگر اس میں کچھ دیری ہوتی ہے 10 minutes میں اگر آپ کے پاس result نہیں آتا ہے verification کا تو اس میں maximum time لگتا ہے وہ 72 hours کا لگتا ہے تو آپ کو panic ہونے کی ضرورت نہیں اگر آپ کے پاس KYC کے slot آیا ہے اور آپ نے successfully verified کر دیا ہے اور آپ کا result نہیں آیا ہے تو آپ کو تھوڑا سا انتظار کرنا ہے 72 hours کے اندر آپ کا verification آ جائے گا اگر آپ نے صحیح طریقے سے پورے step by step ساری KYC کے جو top point ہے اس کو پورا کیا ہوا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں during the verification process you may see your KYC partly completed before it is fully verified یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جب آپ کی KYC complete ہوگی یہاں پہ آپ کو queue order ملے گا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے waiting for approval آپ کو show ہوگا اور نیچے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو this is your KYC queue order ملے گا یہاں پہ verification in progress ہے اس type آپ کو interface دیکھنے کو مل سکتے ہیں اور یہاں پہ جب آپ کی successfully complete ہوئی آتی یہاں پہ آپ دیکھیں گے آئے گا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں field بتایا گیا ہے اس type interface آئے گا اگر آپ کی KYC verification filled ہو جاتا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں چھکے اب یہاں پہ اب کیا بتایا گے step 4 میں completion and partner certification if your KYC successfully confirmed by the verify you will receive a partner certification notification اگر آپ کی KYC successfully ہو جاتی ہے verify تو آپ notification پائیں گے certification کا officially becoming verified minors دیکھیں field بتایا گیا ہے اس type interface آئے گا اگر آپ کی KYC verification filled ہو جاتا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں چھکے اب یہاں پہ اب کیا بتایا گے step 4 میں completion and partner certification if your KYC successfully confirmed by the verify you will receive a partner certification notification اگر آپ کی KYC successfully ہو جاتی ہے verify تو آپ notification پائیں گے certification کا officially becoming verified minors اور جو certification آپ کو دیا جائے گا وہ verified minors ہوتے ہیں ان کی طرف سے دیا جائے گا all resources you mine can be transferred to your personal wallet all resources you mine can be transferred to your personal wallet and freely sent and receive globally یعنی کہ آپ KYC successfully complete verified ہو جائے تو آپ assets آپ آسانی کے ساتھ لے جا سکتے ہیں اپنے wallet کے اندر ٹھیک ہے अब نیچے scroll کرتے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں plan for the feature 2.0 آئے अब 1.1 था अब KYC slot आए 2.0 यहाँ आप آسانی के साथ पढ़ सकते है सारी चीजे यहाँ पे दी हुई है 2.0 के बारे में यहाँ बता आए KYC Global अब जानने की कोशिश करते होगा KYC का 2.0 Global उसको स्टार्ट होने की उम्मीद है December to January 2014 यहाँ पे जैसा कि आप देख पार रहे ठीक अब वही एक चीज़ और बताना चाहूंगा आप लोगों को जिन लोगों KYC and those who did not जिन KYC को सब्मिट कर दिया उनको भी करना है और जिन KYC नहीं किया है उनको भी माइनिंग स्टार्ट करना है वही दोस्तों अगर हम इनके विडिव की बारे में बात कर दिसंबर लास्ट में अयाद जन्वरी स्टार्ट में ये नए सेशन स्टार्ट हो जागा KYC होने के बाद ही आप विड़ा ले सकते हैं ठीक और विड़ा होने के बाद ही ये किसी बड़े क्योंकि ये प्रोजेक बहुत जबर्दस प्रोजेक है ये जो अपडेट देता रहता है जो नैचुरल अपडेट होती वही ये प्रोवाइट करते यानि जो इनकी तरफ से बता जाता हो किया उसके बाद अगर आपको कोई दिक्कात आती है कोई सवाल है आपके दिमाइग में तो आप हमारे टेलिग्राम चैनल वहाँ पूस सकते यहा हमारे कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते उमीद करते हैं दोस्तों आपको यह इंफर्मेशन अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी है तो दोस्तों लाइक जरूर कर दियेगा तो आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं नई वीडियो में नए प्रजेक के साथ तब तक के लिए धन्यवाद